موسیقی موسیقی چاہے وہ پولیس ہے چاہے وہ ایف آئی ہے یا دوسرے ادارے ہیں وہاں پر ہم انشاءاللہ ایک خلوص کے ساتھ اور میرٹ کو بنیاد بناتے ہوئے ایجنسیز کی جو ریپورٹس ہیں اور پھر ادارے کی جو اپنی جو پیئر انپوٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جو صفیت کو کالے سے اردہ کریں گے کسانوں کی معاشی تحفظ پر کسی قسم کا سمجھوتا قبول نہیں کسانوں کی محنت کو کسی کی غفلت کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گا کسانوں کو ان کی محنت کا معافظہ بروقت پہنچائیں گے افسران گندم کی خریداری کے موقع پر جا کر خود نگرانی کریں وزیراعظم کی ہدایت شہباز شریف کی زیر صداد گندم خریداری سے متعلق آلہ سطح کا ہنگام اجلاس گندم خریداری کے حوالے سے پیش رفت پر تفصیلی بریفنگ وزیراعظم کا باردانے کے حصول میں کسانوں کو درپیش مشکلات کا نوٹس شہباز شریف نے گندم خریداری سے متعلق وزارت قومی غزائی تحفظ کی کمیٹی قائم کر دی کمیٹی چار روز میں کسانوں کے تحفظات دور کرنے کے لئے اقدامات کرے گی وفاقی حکومت پاسکو کے تحت 18 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدے گی کسانوں کو بھرپور فائدہ پہنچے گا وزیراعظم کی گفتگو سابق نگران وزیراعظم انوارالحق کاکر اور نگران وزیراعلا پنجاب محسن نقبی کو طلب نہیں کیا وفاقی سیکیرٹری کابینہ کی گندم انکوائری سے متعلق گمراہ کن خبر کی تردید دونوں نماؤں کو طلب کرنے کے خبروں میں کوئی صداقت نہیں انکوائری سے متعلق غلط خبریں چلائی جا رہی ہیں اپنے دائرہ ایکار میں رہ کر کام کر رہا ہوں کامران علی افضل پاکستان پر کرزوں کا بڑا بوجھ ہے ٹیکس اکٹھا کرنا اس وقت بڑا چیلنج ہے کرزوں کے ادائی کا حجم سب جانتے ہیں محصولات کرپشن اور فراٹ کی نظر ہو رہے ہیں واجبات کی وصولیوں کا حدف کم ہے ہم کرزے لینے میں مجبور ہیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا فرق پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے سات سو پچاس ارب روپے کے سیلس ٹیکس ہڑپ کیے جا چکے ہیں وزیراعظم نے پھر معاشی مسائل گنوا دیئے ایجنسس کی رپورٹس پر سیاہ اور سفیت کو الگ کریں گے خرابکار کردگی والے افسران کو موقع نہیں دیا جائے گا جزا اور سزا کے عمل سے قومیں بنتی ہیں ایسے افسران کو موقع نہیں دیں گے جس کی ناک کے نیچے کرپشن ہو رہی ہو محنت کریں گے تو ہندوستان کیا ہندوستان کے باپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے نون فائلرز کی پانچ لاکھ سیمس بلوک کرنے کی حکومتی ونصوبے میں رکاوٹ پی ٹی اے نے ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے پر موبائل سیمس بلوک کرنے کی مخالفت قیدی پی ٹی اے نے ایف بی آر کو دوسرے آپشن پر غور کرنے سے مطالق لکھ دیا قانونی مشکلات سے بچنے کے لیے سیمس بلوک نہ کی جائیں پاکستان میں خواتین و بچوں کے نام پر جاری سیمس مرد استعمال کرتے ہیں سیمس بلوک کرنے سے ڈیجیٹل ٹرانسفورمیشن اور بیرونی سرماکاری پر منفری اثرات پڑھیں گے پی ٹی اے یہ بیسیتیں گورنڈر سوبر خیبر کو قول پا یہ بیسیتیں گورنڈر خیبر کو قول پا میں اپنے فرائز اور قائعہ منصبی امانداری اپنی اتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ میں اپنے فرائز اور قائعہ منصبی امانداری اور وفاداری کے ساتھ جنگ ہوں گا گورنر خیبر پختون خواہ فیصل کریم کنڈی نے اہدے کا حلف اٹھا لیا چیف جوستس پشاور ہائی کورٹ نے حلف لیا گورنر ہاؤس میں منقضہ تقریب میں پیپلز پارٹی جے یو آئی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی شرکت سردار سلیم حیدر آج گورنر پنجاب کی حصیت سے حلف اٹھائیں گے حلف برداری کی تقریب آج شام پانچ بجے گورنر ہاؤس میں ہوگی چیف جوستس لاہور ہائی کورٹ شہزاد خان نئے گورنر سے عہدے کا حلف لیں گے جعفر خان مندخیل کبھی بطور گورنر بلوچستان تقرر صدر مملکت نے وزیراعظم کی ایڈوائز پر گورنر کی تائناتی کی منظوری آئین کے آرٹیکل 101 کے تحت کر دی صدر مملکت کل تین روزہ دورے پر خویٹہ پہنچیں گے آصف علی زرداری اپنے دورے کے دوران آلہ سطح کے جلاسوں کی صدارت کے علاوہ صوبائی وزراء عراقین پارلیمنٹ اور قبائلی امائیدین سے مراقعاتیں کریں گے وزیراعظم بلوچستان میر سر پراز بکٹی صدر آصف علی زرداری کے احساس میں اشائیہ بھی دیں گے جس میں اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں سمیت سیاسی و قبائلی امائیدین شرکت کریں گے دورہ بلوچستان مکمل کر کے صدر آصف علی زرداری آٹھ مئی کو واپس اسلام آباد آ جائیں گے دو لاکھ مریضوں کو ان کے گھر کے دروازے پر ان کی دہلیز پر اس کی جو ڈیلیوری ہے فری میڈیسنز کی دو مہینے کا جو سٹاک ہے ملے گا انشاءاللہ تھرٹی ٹو فیلڈ ہاسپٹلز کو میدان میں اتار دیا ہے نیت خدمت کی ہو تو کنٹینرز کا یہ استعمال بھی ہو سکتا ہے وزیرالہ پنجاب نے صوبے بھر کے لیے فری میڈیسن ڈیلیوری پروجیکٹ کا افتح کر دیا عدویات کی منصوبے کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں ہیپٹائٹرز اور ٹی بی سمیت متعدد امراض کی عدویات گھر کی دہلیزت پہنچائیں گے دو لاکھ مریضوں کو ان کے دہلیز پر مفت عدویات فراہم کریں گے قلیل مدت میں عوامی فلاح و بیبوت کا منصوبہ بنا دیا نیت خدمت کی ہو تو کنٹینر کا مصبت استعمال بھی ہو سکتا ہے عوام کے لیے بتیس فیلڈ اسپٹال میدان میں ہیں وزیرالہ پنجاب کا تقریب سے خطاب مریم نواز میڈیسن لے کر خود مریضوں کے گھر پہنچ گئیں فارم 47 والے قابلے قبول نہیں ایسی حکومت نہیں چلے گی دھاندلی زدہ الیکشن پر جوڈیشنل کمیشن بنے تو بات ہو سکتی ہے بجلی کے بلو سے پتا چلے گا کتنی عوامی حکومت ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان کی منصورہ میں محمود خانہ چکزئی اور اسد کیسر کے ہمرا میڈیا سے گفتگو محمود خانہ چکزئی نے کہا آئین پاکستان کا تحافظ کریں گے آئین کے خیلہ ورزی ہوگی تو عوام سڑکوں پر ہوں گے سابق سپیکر قوم اسمبلی اسد کیسر نے کہا امید ہے آئین اور قانون کی بحالی کے لیے جماعت اسلامی ساتھ دے گی وزیر خارجہ پندروی اسلامی سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے گیمبیا میں موجود ساگڈار کی سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل سے ملاقات دونوں رہنماؤں دونوں کا پاکستان میں اقتصادی تعاون اور سعودی سرمایہ کاری کو مزید بڑھانے کے عظم کا آیادہ دونوں ممالک میں درینہ سٹریٹیجیک اور اقتصادی تعلقات کی اہمیت کا بھی ذکر اسحاگڈار اور سعودی وزیر خارجہ کا مشک وستہ میں حالیہ پیش رفت پر گہری تشویش کا اظہار اسحاگڈار اور کوئیتی وزیر خارجہ کے درمیان بھی ملاقات دو طرفہ تعاون کے شعبوں پر تبادلہ خیال وزیر خارجہ اسحاگڈار کی نائجریرین ہم منصب سے ملاقات دونوں رہنماؤں کا اقتصادی میدان میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق مختلف امور پر تبادلہ خیال تعاون کو مضبوط بنانے کی عظم کا آیادہ برطانیہ میں بلدیاتی انتقابات صادق خان کی ہیٹ ٹریک مسلسل تیسری بار انتخابات میں حکمران جماعت بدترین شکست سے دو چار اوپوزیشن جماعت لیبر پارٹی نے میدان مار لیا ایک ہزار اکسو چالیس نشستوں کے ساتھ لیبر پارٹی پہلے نمبر پر لیبرل ڈیموکریٹس پانچسو اکس نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر جبکہ حکمران جماعت کنزرویٹیو پارٹی پانچسو تیرہ نشستوں کے ساتھ تیسے نمبر پر ہے گرین پارٹی ایک سو اکیاسے نشست نے حاصل کر پائی دو سو اٹھاسی آزاد امیدوار بھی کامیاب کنزرویٹیو پارٹی وزیراعظم رشی صونک کے حلقے میں بھی ہار کئے لیبر پارٹی کے اسٹیو روثم میں لیورپول سٹی ریجن کے میر کی دور جیت لی آلیور کو پارٹ ساؤت یوکشار میں کامیاب اپنے گھر بریکفورٹ میں لیبر پارٹی کو آزاد امیدواروں کے ہاتھوں شکست برطانوی وزیراعظم رشی صونک بلدیاتی الیکشن میں شکست پر ماہیوس کہا مہنتی اور کام کرنے والے کانسلر کھونا افسوس کی بات ہے اسرائیلی فورسز کے رفع پر فضائی حملے جاری اسرائیلی جنگی تیاروں کی گھر پر بمباری خاتون اپنے چھے بچوں سمیش شہید بچ چوبیس گھنٹوں کے دوران جو مختلف واقعات میں چھبیس فلسینی شہید چہدہ کی مجموع تعدہ چونتیس ہزار چھے سو چون ہو گئی ستتر ہزار نو سو آٹ فلسینی زخمی ہو چکے دوسری طرف غزہ میں جنگ بندی مذاکرات کے لیے حماس کا وف مصر پہنچ گیا حماس ترجمان معاہدے کی تکمیل کے لیے پرازم اسرائیل کی حماس کو رفع میں زمینی حملے کی دھمکی کہا حماس کے پاس جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے پرازم بندی کیلئے ایک ہفتے کا وقت ہے دوسری صورت میں رفع پر زمینی فوجی حملے سے گریز نہیں کریں گے رفع میں اس وقت پندرہ لاکھ بے گھر فلسینی پناہ لیے ہوئے ہیں طلبی بیوروشلم اور حفا میں سینکر آف رادز رائیلی وزیراعظم کی انسانیت کش پالیسز کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے مظاہرین کی نیتن یاہو کے خلاف شدید نارے بازی اور مصطافی ہونے کا مطالبہ نیتن یاہو یہ رقمالیوں کو رہا نہیں کرانا چاہتے اسی لئے وہ ممکنہ جنگ بندی معاہدے کو سبوتاش کر رہے ہیں اسرائیلی مظاہرین